میں یہی بولنا چاہوں گی کہ جو ان کا پروڈیکٹ ہے حیاء ورسنہ پہلے تو نام یہ ہے کہ حیاء تو وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کی جو بھی فیمیلز ہیں ہم لوگ اس میں جسے ان کا بھائیہ یہ دیزائن کرتی ہیں ورل بھائیس سب سے الگ ہے بلکل ہٹکے ہیں ان کا جو بھی دیزائن ہے اور ان کا جو پروڈیکٹ ہے ہمارا سب سے دیفرنٹ ہے اس کا فیل ہی الگ ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ دیلوش کریں فیمیلز کو اور دوسری بات یہ ہے نہ صرف کشمیر کی بات اور ہندوستان کی بات بلکہ اگر دیکھیں تو ایک بہت بڑی مسلم پاپولیشن خاص کے لیڈیز میں گلوپ میں ہے جن کو کافی زیادہ پروڈکٹ پسند ہیں اس طرح کے جس کو ہم ہجاب کہیں یا پہ ازبایا کہیں جس پر کافی بحث بھی چلتے ہیں تو آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک برینڈ بن سکتا ہے نہ صرف دیش میں بلکہ دنیا میں بلکہ بلکہ انڈی بن چکا ہے آپ دیکھیں کتی محبت ہے سانا کے اس بینڈ کو اور سب کی چوئیس ہے کوئی اپریا بینڈ کوئی سب کی پرسنل چوئیس ہے بہت ہاں یہ ان کا بینڈ بن چکا ہے آپ ان کی محبت دیکھیں کہ لوگ کیس طرح سکتا ہے دراصل اگر ہم دیکھیں یہاں شرینگر کے اس ایکزیبیشن میں آپ جہاں اندازہ نگا سکتے ہیں کتنے سارے لوگ کتنے سارے لڑکیاں ہیں اس ایکزیبیشن کو دیکھ کر ہمارا کامرمین یہاں پر دکھا رہا ہوں کیا کیا ویریٹیز آپ نے رکھی ہیں میں یہ بچوں سے شکر کروں چھوڑے بچوں کا بندہ ہے لیکن اتنا زیادہ ڈیزائن نہیں ہوتا ہم لوگ ماشاءاللہ چھوڑے بچوں کے اندر بھی آئے ہیں چھوڑے ہوتے ہیں اور دس سال آٹھ سال بارہ سال اس طریقے سے جو ان کی بالدہ پہنتی ہے بہنے پہنتی ہے بڑی وہ بچوں کو اسی طریقے سے پینانا چاہیے اور یہ خاص طور سے یہ جو لباس ہے ہمارے ملک کے پہچان ہے سال کے اندر یہ سارے لباس کی پہچان ہے اس کو پنجابی ڈریز بھی کیتے ہیں الگ الگ زبانوں میں الگ الگ کہتی ہیں جیسے کہ یہ ہمارا کرتی ہے یہ اس طریقے سے لوگوں نے پورا کیا ہے آگے چلے جو آپ کو اپنے ڈریز اسٹوری سے کھاتا ہوں سنہ سے بھی بات کریں سنہ آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے الگ 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 کاسٹومز الگ الگ قفلے دیکھی آپ نے سب والے روڈ دیکھا اور آپ کی اس میں لئے کتنا آپ کو رسپانس مل رہا ہے خاص طرح سے کہ اپنے ڈیزائن کی پہتے ہیں اپنے ڈیزائن کی پہتے ہیں مسلم کشاہ کے پاس پہتے ہیں اب آیا کی بات کریں سکار کی بات کریں میں سچ کہوں تو میرا جو برینڈ ہے تو یونیگرسل ہے کسی ریلیجن سے لیمیٹڈ نہیں ہے اب آیا کو مسلمان ہی پہتے ہیں تو بہت چیز میں نے خاص اور اپنی مسلم بہنوں کے لئے سوچا کہ ہم جنرلی جو آب آیا ہوتا ہے لگے ہمیشہ باہر سے لاتے ہیں کیونکہ یہ ماننا جب میں رسرچ کر رہی تھی کہ انڈیا میں ایسے آب آیا تو آپ اگر کوئی اسٹور میں بھی جاؤ گی تو آپ یہی دیکھو گے کہ بھولو کہتے ہیں ہم نے یہاں سے آب آیا لیا میں اپنے ملک میں ایسا کیوں نہ بناوں کہ لوگ یہاں سے لے کے جار کہ مجھے انڈیا سے آب آیا چاہیں کیونکہ یہ وارڈ میں نے کبھی نہیں سنا ہے ہمیں انڈیا سے آب آیا لینا ہے جو آج ماشاءاللہ سے اتنا پاپیلر ہوتا ہے جب یہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ ہمارے سے لٹرلی اتنے سارے آب آیا لے کے جاتے اور وہ وہاں جا کے پہنتے ہیں اور اپنی بہاں فرنس کو سسٹرز کو مطلب لوگ پری آرڈر لے لیتے ہم سے ہجاب کو لے کر کچھ مہینے پہلے بڑی بحث دیش میں چھڑی تھی آپ نے بھی سنا تھا تو کیا ہجاب کو لے کر اس کے بعد پاپولارٹی بڑی اکام ہو گئی آپ ہجاب کی پاپولارٹی قیامت تک رہ لی ہے جب تک شریعت ہے اور ہمیں اسے فالو کرنا ہے بہت چاری چیزیں آئے کی جائے گی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو مجھے کوئی پروبلم نہیں ہوتی ہے اور میں اسے مڑ کے دم تک اپنے سر پہ دیکھو چاہوں گے مجھے کوئی مسئلہ